دیکھیں یہ پرانے زمانے کی چیزیں ان کا نئے کی قیمت چار سو ریال ہے بھائی یہ کتنے کی ہے یہ چالیس ہے سلام علیکم جی آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس ٹائم میں موجود ہوں حراج بن قاسم ریاز میں حراج بیسی کے لیے اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ بولی لگتی ہے تو یہاں پہ ہر چیز کی بولی لگتی ہے اور کچھ یہاں پہ بستے بنی ہوئے یعنی کہ سٹالز لگی ہوئے اور کچھ دکانیں بھی ہیں تو یہاں کا وزٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا ملتا ہے اور یہ دو بندے میرے ساتھ ہیں کیونکہ یہ بندے جو ہے مجھے بور نہیں ہونے دیتے یہاں پہ آپ دیکھیں کافی تعداد میں برطن پڑے ہوئے ہیں یہ کوکر پڑے ہوئے ہیں گدر زخت بولتے ہیں اس کو عربی میں اور یہ جو سامنے آپ کو نظر آرہے ہیں یہ سامنے بھی سارے الیکٹرک کوکر ہیں یہ دیکھیں جی ان کے پاس یہ سارے چائے والے تھاموس پڑے ہوئے ہیں اور اوپر سے نیچے تک کس طرح پڑے ہوئے ہیں اچھا یہ یوزد بھی ہوتے ہیں بیچ میں کچھ نئے پیس بھی ہوتے ہیں اور سامنے یہ ویکیوم کلینرز پڑے ہوئے ہیں کنسٹرکشن کا کام جو لوگ کرتے ہیں یہ ونچ ہے جو سامان کو نیچے سے اوپر لے کے جاتی ہے اور یہ موٹریں پڑی ہوئی ہیں ان کے پاس یہ کنسٹرکشن سے ریلیٹر سامان سارا ان بائیس آپ کے پاس پڑا ہوا ہے ادھر دیکھتے ہیں جی ان بائی کے پاس کیا پڑا ہوئے ماشا لائن کے پڑی ہوئی ہیں اور یہ کیچن اسیسریز پڑی ہوئی ہیں کیا حال چلے بھائی تھوڑا چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ کی ریڈیو بنا رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ سارے ایکسٹینشن پڑے ہوئے ہیں گڑیاں پڑی ہوئے ہیں موبائل کا سامان ہے اور کافی ورائیٹی انہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کے پاس سارا سامان نیا ہے یہاں پہ آپ کو نئی چیزیں بھی ملیں گی یوزڈ بھی ملیں گی اس طریقے تو آپ نے دیکھی ہوں گی لیکن اتنے چھوٹے سائز میں یہ موبائل سے بھی چھوٹی ہے یہ موبائل کی سکرین جو اس پر پوری آگئی ہے یہ ادھر ان بائی کے پاس انٹیک چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کافی دیکھیں یہ پرانے زمانے کی چیزیں ان کا ویٹ ویٹ جو ہے نا کافی زیادہ ہیوی ویٹ ہے آج کل تو یہ کم ہوگی ہے نئے سٹائل میں آگئی ہیں بھر پرانی چیزیں ابھی بھی دستیاب ہے مارکیٹ میں ان کے پاس گرنڈر پڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ڈریلز جتنی بھی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان بائی صاحب کے پاس پڑی ہوئی ہیں اور اس میں نئی پرانی ساری آپ کو ملیں گی یہ دور ہینڈلز پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی ہر ٹائپ کے آپ کو انڈیسٹریل میٹیریل یہاں سے ملے گا ٹولز انڈیسٹریل ٹولز آپ کو یہاں سے ملیں گے میٹیریل بھی ملے گا ماشاءاللہ جی یہ مارکیٹ ایک ہونے سے شروع ہوگی اور پھر یہ ختم ہی نہیں ہوگی اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا نیا پرانا سارا آپ کو یہاں بھی ملے گا سستا مہنگا مہنگا تو خیر اتنا نہیں مارکیٹ سے کافی اچھی پرائیسز ہیں یہاں بے اور کافی ورائٹی ہے ہر ورائٹی یہاں بے اویلے بلے یہ بھائی نہیں کیا لگایا ہوا یہ بھی سارے ٹولز وغیرہ ہیں ان کے پاس آگے دیکھتے ہیں یہ آگے کیا نظر آتا ہے یہاں سے آپ کو کپڑے بھی ملتے ہیں کپڑے پہننے والے وہ بھی آپ کو یہاں سے ملیں گے یہ سارے کپڑے لگے ہوئے ان کے پاس فریڈ بیری کی شارٹ ہے بھائی اس کی نئے کی قیمت چار سو ریال ہے اب یہاں پہ کتنے کی ہے پوچھتے ہیں بھائی یہ کتنے کی ہے یہ چالیس ریال ہے آپ مارکیٹ سے جا کسی پرائیس دیکھئے گا چار سو ریال ہوگی یہاں پہ بچوں کے کھلونے بھی پڑے ہیں جی یہ دیکھیں یہ سارے کھلونے لگے ہیں یہ تھوڑا زوم کر لیتے ہیں اور یہ سارے کچن کی اسیسریز کچن کے جو الیکٹرونکس کا سامان ہوتا ہے اور یہ سارے کپڑے لگے ہوئے ہیں آئے گا تو دسکونٹ کر کے دائے گا آہ ٹھیک ہے بھائی آہ ٹھیک ہے جب جو بندہ آئے گا دسکونٹ کریں گے انشاءاللہ آئے گا تو دسکونٹ کر کے دائے گا سیلنج جو بھائی ان کی شاب پہ آئے گا اس کو سپیشل ڈسکونٹ بھی ملے گا یہ سارے کپڑوں کا ایریا ہے اس میں آپ کو سارے کپڑے ملیں گے اور یہ دیکھیں جی جو میرے بھائی داڑی خود بناتے ہیں یہ بڑی زبردست قسم کی مشینیں بھی ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں یہ بچوں کے لیے گڑیا پڑی ہوئی ہیں بڑوں کے لیے بھی پڑی ہوئی ہیں سٹڈ پڑے ہوئے ہیں یہ کشو بائیل کی اسیسریز ہیں اور اس سائیڈ پہ یہ ابائی لگے ہوئے ہیں پھر یہ کیونکہ سارا کپڑوں کا ایریا ہے یہ پرانے الیکٹرونکس کا جو سامان ہے یہ سارا پرانے ہیں سو اس کی پرائیس کافی لوگ ہوتی ہے بٹ یہ ورکنگ کنڈیشن میں موسٹلی ہوتا ہے اور یہ لوگ کچھ دنوں کی گرینٹی بھی رہتے ہیں یہ ٹی وی آپ کو یاد ہوگا جی تیس سال پرانہ بلکہ اس سے بھی زیادہ میرے سے بھی بڑا لگ رہے ہیں ان بھائی کے پاس سارے شوز لگے ہوئے ہیں بھائی یہ سارے سیکنڈ ہینڈ ہیں لیکن برینڈ ہیں ان کے پاس اچھا برینڈ اور نان برینڈ دونوں ہیں اور یہ سامنے بیگس پڑے ہوئے ہیں ہینڈ بیگس اور یہ سائیڈ پہ لیڈی سپرس پڑے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں جی شوز کی بھی کافی ورائیٹی یہاں پڑے ہوئے ہیں یہ سیفٹی شوز جو ورکر کام کرتے ہیں سائیڈ پہ کمپنیز میں تو وہ بھی ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ ساتھ والوں کے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں شوز شوز کی کافی ورائیٹی ان کے پاس بھی لگی ہوئے ہیں تو شوز کی بھی ورائیٹی کافی زیادہ اویلیبل ہے یہاں پہ سیکنڈ اینڈ ہے بات ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ یوز کر سکتے ہیں مطلب پھٹے پرانے نہیں ہیں ساپ سترے کر کے انہوں نے سیٹ کر کے رکھی ہوتے ہیں یہ کافی ریزنیبل پرائیس میں آپ کو مل جاتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ خوبصورت بچوں کے کھلونے میں یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو میرے بھائیو یہ ہے مارکیٹ کافی بڑی مارکیٹ ہے یہاں پہ اتنا کچھ نہیں ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہاں پہ بہت کچھ ہے لیکن ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گی تو شارٹ ویڈیو میں امید ہے کہ آپ کو سمجھا جائے گا کہ یہاں پہ کیا کچھ ملتا ہے سوریاز والے بھائیوں کو یہ پتا ہوگا اور جدہ والے بھائی اگر جیسے جدہ میں سواریخ تھی تو وہ تو ختم ہو چکی ہے بھی اور اگر آپ ریاز آئیں تو اس مارکیٹ سے آپ کو وہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں جو جدہ سے ملتی تھی کافی لوگ اپنی فیملیز کو ویزٹ ویزا پہ بلاتے ہیں تو سامان پھر ان کے لیے بھائی کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں بچوں کے سائیکلز بھی مل جاتے ہیں آپ یہاں سے بھائی کر سکتے ہیں دوبارہ یہاں آکے بیچ بھی سکتے ہیں سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے ایک چیز مل جاتی ہے ضرورت کے ٹائم اور بعد میں آپ اس کو سہل بھی کر سکتے ہیں وہ بھی اسی جگہ پہ ہے یہ ان کے پاس جو ہے کافی انٹیک چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی یہ انٹیک چیزیں ہیں ساری یہ بھائی کے پاس ساری انٹیک چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس یہ جو مٹیریل ہے یہ کافی پرانا ہے جو پہلے زمانوں میں یوز ہوتا تھا لیکن آج کل بھی مل جاتا ہے